سنصد میں گھسنے والے اگر مسلمان ہوتے یہ سوال میرے ذہن میں اس لئے آیا کیونکہ بھارت کی سنصد پر ایک بار پھر سے ایک ایسا حملہ ہوا ہے جس کے بعد کئی گھمیر سوال کھڑے ہو گئے اب جانتے ہیں تیرہ دسمبر دو جارے کو بھارت کی سنصد پر ایک آتنکوادی حملہ ہوا تھا اور پھر اسی دن جو ہے تیرہ دسمبر دو جارتیس کو بھارتی سنصد میں کچھ لوگ گھس گئے اور انہوں نے وہاں پر بوال مچا دیا لیکن اس بوال مچانے والے جو لوگ ہیں جو اس کی کہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجش انہوں نے رچی ہے ساجش کرتا کون ہے ماسٹر مائنڈ کون ہے کچھ لوگ انہیں اندولنکاری کہہ رہے ہیں کوئی کرانتی کاری کہہ رہا ہے کوئی سرکار کی نیتیوں سے پریشان ہونے والے لوگ ان کو بتا رہا ہے لیکن میرا دھیان اس سوال پر اس لے گیا کہ یہ جو حملہ ہوا یہ جو بوال ہوا اگر اسی میں اس پوری کڑی میں جو حملہ کرنے والے ہیں جو بوال کرنے والے ہیں وہ مسلمان ہوتے تو پھر کس طرح کی پرتکلیاں ہوتی کیا بھارت کا میڈیا اسی طرح کی باتیں کر رہا ہوتا کیا بھارت کے میڈیا کی بھاشا یہی ہوتی بھارت کے جو لوگ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کیا ان کی بھاشا ویسی ہی ہوتی یا جو ہمارے اسپاس میں محول ہوتا وہ کس طرح کا ہوتا یہ ایک اپنے آپ میں گمبھیر سوال بن جاتا ہے کہ اگر یہ بوال کرنے والے لوگ مسلمان ہوتے تو پھر کیا ہوتا اس سوال پر آگے بڑھیں اس سے پہلے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو شامل لوگ ہیں ان کے نام کیا ہیں دیکھیں اس میں جو لڑکی شامل ہے اس کا نام ہے نیلم جو کی حدیانہ کے حصار کی رہنے والی ہے اور ان کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جیارف ہیں نیٹ کی انہوں نے پرکشا دی ہے سکولر ہیں یعنی کہ وہ پڑی لکھی مہیلا ہیں جی بھیم کا نعرہ بھی لگایا ہے تو کئی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ دلیت بوجن بیک گراؤنڈ سے ہیں لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کلیریٹی نہیں ہے انمول شندے ہیں لاتور مہاراستر سے ساغر شرما ہے لکھنو سے جو سنسد بھون کے اندر جو کود گئے تھے نیلم اور انمول وہ لوگ ہیں جو سنسد بھون کے باہر جنہوں نے سموک بم کا استعمال کیا جس نے کلر فل دھوان چھوڑا یہ لوگ بہار اللہ کر رہے تھے لیکن جو سنسد میں درشک دیرگاہ سے اندر جب وہ کود گئے یعنی جو اندر جنہوں نے سنسد کے بھیتر بھاوال مچایا اس میں جو ہیں ساغر شرما اور منورنجن ڈی شاغر شرما جو ہیں لکھنو کے رہنے والے ہیں اور منورنجن ڈی محسور کے کرناٹکا کے رہنے والے ہیں یہ دو لوگ جو ہیں درشک دیرگاہ سے کودے اور پھر سنسدوں کی طرح بڑے سپیکر کی طرف بڑے اور پھر وہاں پر بھاوال ہوا اور اس کے بعد آپ نے تصویریں دیکھیں ہوں گی کہ کس طرح سے وہاں سنسد میں ہر طرف کلر فل دھوان دکھ رہا تھا کچھ سنسدوں نے ان کو پکڑ کر جو ہے ان کی پٹائی بھی کر دی اور ایک بہت ہی کہیں کہ پریشان کرنے والی تصویریں بھارت کی سنسد جو کی ہمارے لیے لوگ تندر کا ایک سب سے بڑا پرتیق ہے وہاں اس طرح کی تصویریں آنا اپنے آپ میں پریشان کرنے والا ہے بھارت کے پردھان منتری ہوں ہمارے جو گرہ منتری ہیں ویت منتری ہیں پوری سرکار ہوتا ہے وپکش کے لوگ ہوتے ہیں الگ الگ راجنیتک دلوں کے سنسد وہاں پر ہوتے ہیں تو ایک کہیں کہ بڑی سورکشا چوک بھارت کی سنسد کی سورکشا میں ہوئی ہے لیکن اس میں جو کام کرنے والے لوگ جو جنہوں نے یہ یہ بوال مچایا ہے یہ لوگ کون ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں اس کا علاوہ لالت جھا جو باہر ویڈیو بنا رہا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے چلا گیا بعد میں وہ بھی اس پوری کی پوری پرکرن میں مکھ ہے آروپی مانا جا رہا ہے اور وکی شرما اور ان کی پتنی جو کی گروگرام میں جو جن کا گھر ہے جہاں پر یہ لوگ جا کر رکے تھے یہ لوگ الگ الگ لوکیشن کے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سرکار سے پریشان ہے کہ سرکار جس طرح سے برشا چار بڑھ گیا ہے سرکار کے راج میں یوہوں کو پڑھے لکھے لوگوں کو نوکریہ نہیں مل رہی ہے تو بیروزکاری بڑھ گئی ہے میلاؤں کے خلاف اپرات بڑھ گیا ہے دلی تونچت سماج کے خلاف اپرات بڑھ گیا ہے اس طرح کی جو باتیں سامنے آئیں کہ سرکار کے خلاف گصہ تھا اور گصے کو ظاہر کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ سنسد کے اندر گھس گئے اور جوتے میں سموک بم چھپا کر لے گئے اب اس پوری گھٹنا کو اگر آپ بیروزگاری سے آپ دیش کی بدحال ویوستہ سے برشتہ چار سے ان سے جوڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی میں ہمارے دیش کے یوہوں میں گصہ تھا موڈی سرکار خراب ہے اچھا کام نہیں کیا اس لئے وہ لوگ ماں جا کر اس طرح کی ویروت پردشن کر رہے تھے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس پرکرن کو اس گھٹنا کو کسی بھی طرح سے جائز نہیں ٹھہرائے جا رہا اور ٹھہرائے بھی نہیں جا سکتا کیوں کیونکہ ویروت کرنے کے الگ طریقے ہو سکتے ہیں اب بھارت کی اس انصد میں جو لوگ تنتر کا سب سے بڑا پرتیخ ہے جہاں سے ہمارے نیم قائدے بنتے ہیں کانون بنتے ہیں جہاں ہماری کہیں کہ اصلی شکتی جنتہ کی شکتی جو اس انصدوں کے روپ میں سرکار کے روپ میں موجود ہوتی ہے وہاں اس طرح کا پردشن کرنا اس طرح کا حلہ کرنا اس کو جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا کیونکہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ سموک بم انہوں نے ڈالا وہاں وہ جوتے میں کوئی اتھیار لے کے جا سکتے تھے کسی طرح کی وہ وہاں پر نقصان پہچا سکتے تھے کیا ہوتا اگر وہ جو دھوائے وہ زہریلا ہوتا ہماری سرکار ہمارے سانسدوں کی جان پر بن سکتی تھی ایک بڑی گمھیت سورکشا کی چوک ہے اس لئے اس کو جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا سنسد کے باہر ویروت پردشن آپ کرتے ہیں دھرنا پردشن آپ کرتے ہیں تمام طریقے کے سمویدھانیک اور لوگتانتری کا دیکار ہم کو ویروت پردشن کے ملے ہوئے ہیں لیکن اس طرح سے کسی کے کہیں کی اوپر حملہ کر دینا اس میں گھوش جانا سنسد جیسی بہت سنسٹیو ایریا میں آپ اس طرح سے پردشن کریں گے اس کو جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھگت سنگھ نے بھی اسی طرح سے جو ہے شہید آزم بھگت سنگھ نے اسیمبلی میں بم فیکا تھا اور اپنا دھیان انہوں نے کہیں کہ دلانے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ گونگے بہرے جو سرکار ہے اس کو اسی طرح سے اپنی آواز سنائی جا سکتی ہے کچھ لوگ ادھارن دے رہے ہیں کہ ہم کو یاد آ گیا کہ بھگت سنگھ نے کس طرح سے کیا تھا اور ابھی دیش کے یوہ اس طرح سے کر رہے ہیں دیکھیں بھگت سنگھ دیش کو آزاد کرانے کی لڑائی لڑ رہے تھے انہوں نے اپنا سب سے کہیں کہ سب کچھ قربان کر دیا ہمارے دیش کے لیے شہیدی آزم ہمارے لیے بہت سممانیت وقتی ہیں لیکن اس سمیں کس طرح کے حالات تھے ہمارے دیش میں انگریزی سرکار ویدیشی سرکار کے ساتھ سیدھی ہماری لڑائی چل رہی تھی اب آپ موڈی سرکار کو پسند کریں نہ کریں آپ ان سے نفرت کریں لیکن وہ چون کر آئے ہیں جو ناو میں گڑ پڑی ہوئی ایویم میں کیا ہوا وہ ایک الگ راجنیتی کا وشہ ہے لیکن چونی ہوئی سرکار ہے بھارت کے پردھان منتری ہے بھارت کی کیبنیٹ ہے منتری پریصد ہے اور اس میں سب کی لوگ تنتر میں ووٹ کی طاقت سے وہ لوگ چون کر آئے ہیں تو آپ ویدیشی سرکار کے خلاف کوئی لڑائی نہیں لڑ رہے کہ اس طرح سے سنسد میں گھشکے بمبازی کریں گے اس کو جائز نہیں ٹھرائے جا سکتا اس لئے خاص کر دلیت بہجن بیکگراؤن کے جو لوگ ہیں ونچی طبقوں کے لوگ ہیں انہیں بلکل سافدہان ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی بہکا ہے کوئی ساجش میں شامل کرنے کی کوشش کرے بلکل اس میں ممت ہو جائیے ہم بابا ساب جوکٹرہ مبیٹ کر کی مانن سنتانے ہیں جنہوں نے اس دیش کا سامویدھان لکھا ہم سامویدھان اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں کوئی گیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے آپ کا کریئر برباد ہو جائے گا اس میں آپ کو نہیں پڑنا چاہیے لیکن اس پورے پرکرن میں جو بھارتی میڈیا کا رکھ ہے جو بھارت کے لوگوں کا رکھ ہے جو راجنتک نیتاؤں کا رکھ ہے اور جو بھارت میں ہندو مسلم بائینری کے آس پاس جو چیزیں گھومتی ہیں وہ آپ کو اس والے پرکرن میں آپ کو اتنی مکھرتا سے اتنی سکریتا سے دیکھنے کو نہیں ملے گی میرا اسی لئے سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر ان کی جگہ مسلمان ہوتے ان جو لوگ ہیں نیلم ہیں للجہ ہے یہ شرما ہے لڑکا ان سب کے علاوہ اگر یہاں پہ کوئی محمد ہوتا سہیل ہوتا کوئی آریف ہوتا کوئی اس طرح کے اگر نام ہوتے تو بلکل یہ بات کہہ دی جاتی کہ بھارتیت سنسد پر کوئی آتنکی حملہ ہو گیا ہے بینا سوچے سمجھے بینا جانکاری جھٹائے بینا کسی فیکٹ کی پرتال کیے بھارت کے میڈیا کے لوگ کود جاتے اور اس کو ایک آتنکی حملہ ساجش کا حصہ پاکستان میں اس کی کوئی پلاننگ ہوئی ہے دیش کو توڑنے کی کوئی ساجش ہے اس طرح کے نام دی جاتے اور اس کو بہت سنسنی کھیج طریقے سے پیش کیا جاتا ویلن بنا دیا جاتا دیش کے تمام مسلمانوں کو جو آروپی ہے جو حملہ ور ہے اس کا کوئی پکش نہیں لے رہا میں ان کی بلکل پکش نہیں لے رہا لیکن اس کے بعد اگر یہ مسلمان ہوتے ہیں حملہ ور یہ کرنے والے لوگ جو ہیں اس طرح سے ہوتے تو پورے دیش کے مسلمانوں کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا جاتا ان کے اوپر ممکن ہے کہ کسی طرح کے حملے بھی ہو سکتے تھے اور یہ گمبھیر جو ہے حالات پیدا ہو جاتے کیوں کیونکہ دیش میں جو پچھلے دنوں کی راجتی ہے ہندو مسلمان کا جو تڑکہ ہے جو سیاست ہے جو سامپردائقتہ ہے وہ جو زہر گھولا گیا ہے وہ ووٹس ایپ یونیورسٹی کے ذریعے فیس بک کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے ریلز کے ذریعے جو لوگوں کے دماغ میں ڈالا گیا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی مانسکتہ کو بنانے میں اس کو کہیں کہ ہوا خاد پانی دینے میں بڑی حتق سمدار ہے اور بھارت کا میڈیا جو دن رات جو ہے اس طرح کی نفرتی ریپورٹنگ کرتا ہے آپ ان کا ایجنڈہ دیکھیں کہ اس طرح کی بھاشا کا وہ استعمال کرتے ہیں کھولیام جو ہے وہ ایک طبقے کو خاص کر مسلم طبقے کو لے کے بہتی خراب بھاشا کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگوں کی دماغ میں اس طرح کی باتیں بھر رہے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی جگہ مسلمان ہوتے تو بہت سنسنیک اس طریقے سے بہتی پریشان کرنے والے طریقے سے اس کی ریپورٹنگ ہوتے لیکن آپ جو کہ اس میں مسلمان نہیں ہیں تو ان کو وہ اس میں دیکھنے کو نہیں ملتی سنسیٹیو طریقے سے ریپورٹنگ کرنی چاہیے لیکن بھارت کا میڈیا کیا کر رہا ہے آپ یہ کلپ دیکھیں اس کلپ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جب وہ سموک بم کا شیل جو ہے وہ خاکھا جو ہے وہ مل گیا اس میں تو اس کو لے کے کس طرح سے آپس میں بھارت کے میڈیا کی جو میریٹ دھاری جنم جات میریٹ دھاری جو پترکار ہیں سون پترکار ہیں وہ کیسے کتے بلیوں کی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح آپس میں لڑ رہے تھے یہ کلپ دیکھیں اور اندازہ لگائیے کہ بھارت کا میڈیا کس طرح سے کام کرتا ہے اس کو اسی سنگل کا استعمال ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے دیکھیں یہاں سنسا سنسا روال پریشا کے گیٹ کے پاس آلیے کچھ آلیے آلیے تو دیکھا آپ نے کس طرح سے بھارت کا میڈیا جو ہے وہ وہاں پر تماشا کر رہا تھا دیش کی سنسد پر اتنا سنسیٹیو طریقے سے ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس میں نقصان ہو سکتا تھا یہ تو سموک بم ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی خطرناک چیز ہوتی جس سے ہمارے سانسدوں کو ہماری سرکار کے نیتاؤں کو منتریوں کو کو کوئی نقصان پہ جاتا تو اس کی بھرپائی کوئی کیسے کر پاتا لیکن بھارت کے میڈیا وارے لوگ بھارے ایک دم تماشا کر رہے ہیں اس لیے یہ سوال ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم رکے ٹھہرے سمجھیں کہ بھارت میں ایک طبقے کے خلاف جب ماحول بنایا جاتا ہے راجنیتی کی جاتی تو اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے اور چرچہ میں گھما کے دلوں میں دماغ میں کوئی نفرت کیسے بھر دیتا ہے کیسے آپ کا brainwash کر دیتا ہے اس سے بھی ہمیں سابدھان رہنا چاہیئے جو سنسد پر حملہ ہوا ہے جو بوال ہوا ہے اس کو جائز مت ٹھہرائیے ہمارے پاس لوگ تانتریک سمیدانی ادھیکار ہیں اگر اس طرح سے ہم لوگ ہمارے جو جنتہ ہے وہ سنسد میں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں الگ الگ سمیدانی سمیدانی سنستانوں میں اس طرح سے پردشن کرے گی تو دیش میں آراج اکتا ہو جائے گی پھر شانتی قائم ہونا مشکل ہو جائے اس لئے اس کو جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا اپنے بچوں سے بات کیجئے پریوار کے لوگ سے بات کیجئے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی بات دیماغ میں نہ ہے اور نہ اس کو جائز ٹھہرائیں جو سلمان ہوتے تو پھر کیا ہوتا کیسے ریپورٹنگ ہوتی کیسی بات ہوتی کیسی سیاست ہوتی اس لئے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ راجنیتی کرنے والے لوگ کون آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کون آپ کے دل و دماغ میں اس طرح کی بات ڈال رہا ہے اور پھر ضروری مسئلہ ہو جاتا ہے اور جو ونچی تبکے کے لوگ ہیں ان کو آپ جب دیکھیں ان کے پرتی کوئی بات بولیں تو تھوڑا سینسٹیو ہو کے دیکھیں کہ وہ کس پیڑا سے گزر رہے ہیں اس لئے آپ سے اپیل ہے ویڈیو کو شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دوستو دیکھتے رہیے The Newsweek ساتھ اگر آپ The Newsweek کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہے تو ہماری آرث مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR کو سکین کریں اور Newsweek فاؤنڈیشن کے خاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں QR کو کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID Newsweek at Yes Bank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے چھوٹ پاس سکتے ہیں ڈونیشن کی رسی پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن SPACE UP کا نام اور ہمیں 8595794224 پر واتس اپ کریں